زندگی کا وقت کا یہ قاتل بن چکا ہے وقت کا ٹائم گزرتا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے آج موبائل پہ ہمارے نوچران لڑکے ایک ایک دو دو دست دھنٹا تک موبائل میں گیم کل رہے ہیں اتنا بڑا فتنا ہے اتنا بڑا فتنا ہے وقت تمہیں ملا ہے یہ وقت اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا ان عمر ہی فیما بننا اور میرے بندوں میں نے تمہیں زندگی دی تھی اس زندگی کو تمہیں کہاں گزاری کہاں ختم کیا بتاؤ یہ کون کل قیامت کے دن تیرہ رب کن سے سوال کرے گا موبائل میں دوبنے والو اور آج پر تو موبائل میں لگا ہوا بات چک ہو گئی کسی سے اب لڑکا لڑکی کا نمبر مل گیا تو رات بھر پتا نہیں کونسی بات کرتا ایسا اقلت ہے کہ تحجیب کی نماز پڑتا پوری رات بھر بات کرنے میں لگا پوری رات یہ کام بھی اللہ کو جب آپ دینا پڑے گا اس کام تبیر جس زبان سے تم بولتے ہو یہ بھی تمہیں جو جواب دینا پڑے گا ہم نے تمہیں جو زبان دیتی اس کا استعمال تم نے کام کیا جو کام ہم نے تم کو دیا اس کام کا تم نے کیسا استعمال کیا میرے بھائیوں یہ موبائل کا فتنا بڑا دینجر فتنا ہے اپنے بچوں کی ہاتھوں میں موبائل دینے والو اپنے بچوں کو زندگیوں کو برباد کر رہے ہو اللہ کی قسم پانچ سال کے بعد وہ بچہ وہی کرے گا جو موبائل میں دیکھ رہا ہے وہ بچہ آپ کے کنٹرول سے نکل جائے گا وہ بچیاں جو کپڑوں میں داؤں سکرتی بھی لڑکیاں نظر آتی ہیں اور جو لڑکیاں جس طریقے سے سٹائل کرتی ہیں آج ہمارے سماج کے لڑکیاں بھی وہی سٹائل کر رہی ہیں ہمارے لڑکے بھی وہی کپڑے پہن کر کے ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں اس موبائل پڑھ کر کے تو ہمارا معاشرے کو لوگوں نے برباد کر موبائل کی وجہ سے سماج برباد کر رہا ہے موبائل کا فتنہ یہ پوری تقریر میری یوٹیوب کے اندر پڑی ہوئی ہے پوری تقریر آپ سنویے ضرور موبائل کا فتنہ اس موبائل کے فتنے سے اپنے بچوں کو بچا رہا ہے دو تین سن کا بچہ کو دے دیا وہ بچہ گاہ رہا ہے ناچہ آیا بچہ یہ دیکھ رہا ہے زہر زمانت جیسا آپ اس کو دکھا رہے ہیں دماغ کا وہی لخش ہو رہا ہے نبی نے فرمایا ہر بچہ اسلام میں پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے اب اس کا باپ اس کو یہودی بنا دے نصرانی بنا دے مجوسی بنا دے دانتر بنا دے اس کو جو چاہیسو بنا دے اب آپ کے پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کیا آپ بچے کو کیسا بنا دے لڑکیوں کو موبائل دے دی لڑکیوں کو رات کے تارے کے موبائل آن ہے نیٹ آن کیا ویڈیو کالنگ کر کے اپنے بوائی پرنڈ کو کھوڑی تصویر دکھاتی ہے غور کرو میرے بھائیو ذرا تصمبر کرو ذرا غور کیجئے میرے بھائیو آج حالات کہاں سے کہاں بگڑ چکے ہیں آج ہمارے زمانے کے اندر ایک موبائل تبھی فتنہ آیا ہوا اور یہ بڑا ہی انٹیجر فتنہ یہ فتنے سے اپنے بچے کو روکی نماز کے لئے ٹائم نہیں ہے بچہ گین میں لگا ہوا ہے نماز کے لئے ٹائم نہیں ہے لگا ہوا موبائل آزان بھوری ہونے دی اسے کیا مطلب نے لگا ہوا موبائل غور کر یہ تو یہ موبائل کا فتنہ بہت بڑا فتنہ اس سے بھی بچنے کی کوشش کیجئے اپنے بچوں کو بچائیے اور خود بچیں ایک چاہتا فتنہ ہے آ رہا تھا بھی میں کتنا میک اپ کر کی آئی ہوئی لڑکیاں ایسا کرتی ہیں کہ لگتا دلہب دلہب یہ جلسے میں آنے کا مقصد کیا میرے بھائیو یہ لڑکیاں اس دور پہ ایک بہت بڑا فتنہ میری بہنوں تم دنیا کے اندرہ سب سے دیمتی چیز ہو ورنہ دنیا کے اندر تم بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماتے ترکس و بعدی فتنہ تک ازرہ علی رجالی میرن لیسا میں نے اپنے بات عورت سے بڑھ کر کے مردوں کے لیے کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑا